اللہ اکبر اللہ اکبر غصہ کس کی طرف سے آتا ہے شیطان کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی ایسا غصہ سے لال تھا جیسا کہ بیل ہوتا ہے نا غصہ آتا تو سانس لیتا تیز آپ دیکھیں بیل کو جب غصہ آتا سانس چھوڑتا ہے پیر مار کے پھر دوڑتا ہے تو وہ ایسا سانڈ کے جاتا ہوں اگر میں ایک کلمہ میرے پاس ایسا ہے بول دو اور اس نے پڑھ لیا غصہ جب ہی چلے جائیں گا صحابہ نے کہا کیا ہے تو کہا عوض باللہ من شیطان پڑھ لے غصہ چلا جائیں گا دوسری روایت نے فرمایا پڑھ لے اس کے ہاتھ کھڑا ہے تو بیٹھ جا بیٹھا ہے تو لیٹ جا ایک روایت فرمایا جب غصہ آتا تو وضو کرو کیوں اس لئے کہ غصہ شیطان کی طرف سے شیطان آنکھ سے بناوا ہے اور پانی آنکھ کو بجائے دیتی تو طلاق شیطان دلوا رہا ہے غصہ شیطان دلوا رہا ہے علم سے دور شیطان کر رہا ہے نمازوں میں خلل شیطان دال رہا ہے بری چیزوں کے طرف رغبت شیطان کی طرف سے ہے بری چیزوں کا اچھا دکھانا شیطان کا کام ہے بری چیزوں کا اچھا دن نام دے دے کہ بتاتا یہ کرلو یہ کرلو یہ حلال ہے سمجھا ہم محفوظ ہوگا کس سے شیطان سے کب تک کے لیے پورا دن بلکہ یہ شیطان کی گواہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جاری ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے آج اس نے یہ پڑھ لیا تو دن بھر مجھ سے یہ بچا لیا گیا اگر دشمن خود گواہی دے کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے تو اس کا نام آدمی کتنا اچھا ہے کسی کا دشمن ہی بولے کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے تو اس سے زیادہ کیا اچھا ہی ہو سکتی؟ کہ دشمن ملتا ہے یہ سب میری دشمن یہ سے لیکن یہ آدمی ہے موسیقی